بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دوستو پچھلے لیکچر میں ہم نے سرف سعیر فعل یفعلو مثال نصرن کے گردان پڑی اب اس لیکچر میں ہم یہ سکھیں گے کہ سرف سعیر اور سرف کبیر کے کیا فائد ہے آئیے سمجھتے ہیں ہمارے سامنے قرآن مجید کی آیت ہے اس آیت کریمہ میں نصرن مزدر سے دو کلمات مشتقات آئے ہیں پہلی جو کلمہ آئی ہے وہ ہے تنصرن اور دوسری جو آئی ہے ینصر اب اگر ہم تنصرن ڈکشنری میں ڈھنڈیں گے تو ہم کو عربی لعات میں کہی بھی مطلب جو ڈکشنری ہیں اس میں کبھی ہی تنصر نہیں ملے گا اور نہ ینصر ملے گا تو یہ ہم کو کس طرح پتہ چلے گا جب ہم کو سرف سعیر کے ساتھ ساتھ سرف کبیر کا بھی پتہ ہو تو تم ہم تنصر کا معنی بھی کر سکتے ہیں اور ینصر کا بھی ہمیں صرف ڈکشنری میں نصر ملے گا اور ساتھ نصرن ملے گا اور یہ معنی ملے گا کہ مدد کرنا باقی کچھ نہیں ملے گا باقی ہم نے کیا ہوگا سیکھنا ہوگا کس طرح سیکھنا ہوگا وہ آگے بتائیں گے اب ہم نے سرف سعیر پڑھائے اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ لم ینصر اور لم یونثر لم جو ہے وہ حروف جوازے میں سے ہیں اور فعل مزارے کو جزم دیتا ہے تو تب کیا ہوتا ہے فعل مزارے مجزوم ہوگا اور لیکچروں میں ہم نے بزاد سے پڑھا ہے کہ کون سے حروف جو ہے اور اسماں ہیں جو فعل مزارے کو جزم دیتا ہے یہاں پر ان جو ہے وہ حروف جوازے میں سے ہے جو دو فعلوں کو جزم دیتا ہے پہلا فعل جس کو جزم دیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے فعل شرط اور دوسرا جو مجزوم ہوگا فعل مزار مجزوم وہ اس کو کہا جاتا ہے جواب شرط اب ان تنسرو یہاں پر جو ہے تنسرو مجزوم ہے ان کی وجہ سے ان حروف جوازے میں سے ہے جب ہم لم ینسرو کی گردان پڑھیں گے تو ہم کو آگے آ جائے گا لم تنسرو تو اسی طرح لم تنسرو کی طرح یہ ان تنسرو ہے اور ینسر ینسر جو ہے وہ یہی ہے نا لم ینسر لیکن یہاں پر جو ان ہے اسی نے ہی اس کو کیا دیا ہے جزم دیا ہے اب ہم کو صرف ساہیر یعنی مطلب صرف کبیر کی وجہ سے اس کا پتا چلا ڈکشنری میں ہم کو کہیں ہی نہیں ملا تو یہ اس کا فائدہ ہے کہ اگر ہم کو گردانے یاد ہوگی اور جوازم کا بھی پتا ہوگا اور نواسب کا بھی پتا ہوگا مشتقات کا بھی کا پتا بھی ہوگا تب ہم جو ایرابک مطلب آیات کریمہ ہے یا ایرابک لینگویج ہے اس کو ہم سمجھیں گے اور اچھی طرح ہم پڑھ سکیں گے لیکچر میں ہم نے صرف ساہیر صرف پڑھاتا اس میں بزاد آگے بھی صرف کبیر بھی دی گئی ہے وہ پڑھتے ہیں وَذَرْفُ مِنْهُم مطلب اِسْمْ ذَرْف کے جو گی اِسْمْ ذَرْف کی جو گردان ہے وہ دی گئی ہے منصرن مفعلن کے وزن پر ہے اور اس کا تصنیہ کیا ہوگا منصرانی مفعلانی کے وزن پر مدد کرنے کی دو جگہ یا دو وقت مَنَاصِرُ مَفَعِلُ یہ کیا ہوگیا جمع مقصر زکر مقصر اور مُنَيصِرٌ کیا مُفَعِلٌ کیا ہوگیا اسم مساغر اسم ذرف مساغر اور وَالْآلَةُ مِنْهُم آلہ کے تین ہی اوزانی تین اوزانوں کے گردان دی گئے ہیں پہلا جو سیہا دیا گیا ہے وہ ہے منصرن مفعلن کے وزن پر اور اس کے بعد جو ہے منصرانی مَنَاصِرُ وَمُنَيصِرُ اور دوسرا جو وزن ہے وہ ہے مِفْعَلَةٌ یہ دیا گیا ہے اس پر بھی یہ گردان دیا گیا ہے منصرطن منصرطانی مَنَاصِرُ وَمُنَيصِرَةٌ مُفَعِلَةٌ کیا ہو گیا واحد مُعَنَّس اسم مساغر اور تیسری جو وزن ہے وہ کیا ہے مِفْعَلُن یہ دیا گیا ہے اس وزن پر نصرن کو ڈال دیا ہے منصرانی مَنَاصِرُ وَمُنَيصِرُ مُنَيصِرُن کیا ہے واحد مُذَكَّر اسم مساغر اور اس کا جو کیا ہوگا واحد مُعَنَّس اسم مساغر کیا ہوگا وَمُنَيصِرَةٌ مُفَعِلَةٌ کے وزن پر ہوگا اب ہم نے اسم ذرف کو اوپر پڑا اس کا بنانے کا طریقہ بتایا ہے اسم ذرف بنانے کا طریقہ سلاسی مجرد میں اگر مزارے کا آئین کلمہ مضموم پیش والا یا مفتوح زبر والا ہے تو ذرف کا وزن مفعال ان ہوگا نیز نہ کہ سواوی یا ہی کے سلاسی مجرد کے باب بھی یہی وزن ہوگا اب اوپر جو تھا وہ کیا فعل مزارے کیا تھا آئین کلمہ اس میں مضموم تھا تو اس لیے مفعال ان کے وزن پر منصرن آ گیا اور اگر کیا ہو سلاسی مجرد اگر فعل مزارے کیا ہو آئین کلمہ مقصور ہو زیر والا ہو تو ذرف کا وزن مفعال ان کے وزن پر ہوگا نیز مثال واوی یا ہی کے سلاسی مجرد کے تمام بابوں میں بھی یہی وزن ہوگا اور اگر کیا ہو ہیر کیا ہو ہیر سلاسی مجرد ہو سلاسی مجرد کے علاوہ باب ابواب میں اسم ظرف اور اسم مفعول کے وزن پر ہوگا مطلب وہ دونوں ہم وزن ہی ہوں گے یہ ہو گیا طریقہ اوپر ہم نے پڑھی گردان اس کے بعد ہم نے اسم آلہ پڑھا جس کے تین آوزان ہیں اب اس کا طریقہ پڑھتے ہیں آلہ بنانے کا طریقہ اسم آلہ سلاسی مجرد میں اسم آلہ اوپر دیئے ہوئی آوزان کے مطابق آیا گا جو ہم نے پڑھے اس کے بعد اسم تفضیل کی گردان دی گئی ہے افعل التفضیل المذکر منہو انصر یہ تو پہلا سی ہا ہو گیا باقی گردان جو ہے انصرانی انصرون اناصر و انیسر وللمذکر منہو نصرانی نصریات نصر فعل جمع مؤنس مقصر و نسیرہ نسیرہ کیا ہے فعیلہ واحد مؤنس اسم مسعور یہ ہو گیا اسم تفضیل جو دو ہی آوزانوں پر آتا ہے ایک افعل اور جو مؤنس ہے اس کا وہ فولہ کے وزن پر آتا ہے اب فعل تعجب جو ہے وہ آتا ہے ایک وزن جو ہے ما افعلہو گردان ما انصرہو یہ پہلا سی ہاہو کس قدر مدد کرنے والا تعجب ہے کس قدر یہ واحد مذکر ہو گیا اور یہ فعل تعجب کا ہو گیا اہم نیچے اسم تفضیل اسم تفضیل بنانے کا قائدہ دیا گیا ہے وہی افعلو کے وزن پر آتا ہے اور فولہ مؤنس کے لئے دوسرا جو فعل تعجب کا وزن آتا ہے وہ ہے افعل بھی افعل بھی انصر بھی وہ کس قدر مدد کرنے والا ہے یہ واحد مذکر ہو گیا یہ ہو گئے دو آوزان فعل تعجب کے اب صرفِ قبیر فعل ماضی معلوم کا گردان دیا گیا ہے ناصرہ ناصرہ یہ alive کا اضافہ تسنیہ کے لئے ناصرو یہ واو کا اضافہ کس لئے جمع کے لئے اور یہ باقی عائب کا идس یہ آئے نصرت یہ تام وننس کے لئے نصرطہ یہ تا تسنیہ کے لئے Rx اور کس کا ہے تستیہ مؤنس عائب نصرنا یہ نون جو ہے یہ کیا ہے جمع کے لئے اور جمع مؤنس عائب نصرتا یہ حاضر واحد مذکر کے لئے اور نصرتما یہ نصرتا نصرتما نصرتم یہ کس کسی ہے حاضر مذکر کے ہے پہلا واحد پھر دوسرا تسنیہ کا پھر جمع کا اور اس کے بعد جو ہے نصرتی نصرتما نصرتنا یہ واحد یہ تسنیہ یہ ہو گیا جمع اور کیا ہے حاضر کسی ہے مؤنس کے لئے پھر اس کے بعد نصرتو نصرنا نصرتو واحد متقلم اور نصرنا جمع متقلم یہ ہو گئی گردان سرفے کبیر فیلمازی معروف کا اور اب جو گردان ہے وہ کیا ہے وہ مجہول کا ہے مجہول نصرا فوہلا کے وزن پر آتا ہے اسی طرح نصرا نصرا نصرو نصرت اسی طرح ہی باقی گردان ہے باقی گردان دیا گیا ہے نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن 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 اس کے بعد ہے سرفے کبیر فیلمنفی ماضی معلوم تو منفی بنانے کے لئے ہم شروع میں صرف ما لگا دیتے ہیں تو بس اسی گردان کے ساتھ ما لگانے سے کیا بن جائے گا فیلمنفی ماضی معلوم اور مجہول کے ساتھ جب ما لگائیں گے تو کیا بن جائے گا سرفے کبیر فیلمنفی ماضی جہول یہ مجہول کے ساتھ یہاں پر ما لگا دی گئی ہے اسی کا گردان بن گیا ہے کے بعد سرفے کبیر فیلمنزار معلوم کا گردان دیا گیا ہے یہ ہو گیا مکمل گردان اس کے بعد کیا ہے مجہول کا گردان جو کیا ہے ینسرو ہے اس کو ڈال دینا ہے یوف آلو کے وزن پر تو بن جائے گا یونسرو یوف آلو کے وزن پر اور باقی اسی طرح مزید باقی سارا گردان اس کے آخر میں ایڈیشن کر دیتے ہیں تصنیح کے لیف نون اور جمع کے لیے واہ انہوں کا ایڈیشن کر دیتے ہیں تو گردان بن جائے گا کس طرح یونسرو یونسرانی یونسرونہ تنسرو تنسرانی یونسرنا تنسرو تنسرانی تنسرونہ تنسرینہ تنسرانی تنسرنا اور انسرون انسرون یہ ہو گئی کس کا گردان فیل مزارے مجہول کا چھے مزارے بنانے کا طریقہ دیا گیا ہے وہ توڑا پڑھتے ہیں ماضی کے شروع میں ان چار یا تا علیف نون حروف کا اضافہ ہوتا ہے یا چار تا آٹ علیف اور نون ایک ایک سیہے کے شروع میں آتا ہے وہ سیہے اوپر گردان میں دیکھ لیں ہم نے وہ پڑھ لیے ان چار حروف کو علامات مزارے کہا جاتا ہے ان چار حروف کو یہ والے اس کے بعد یونسرو تنسرو تنسرو انسرو ننسرو میں تنسرو دوبارہ آنے کی وجہ سے ایک شمار کریں گے ان کو افحال اربحہ کہتے ہیں ان کے آخر میں دمہ ہوتا ہے اور اس کے بعد یونسرانی تنسرانی 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 تین بار ہے اور تنسرینہ تنسرونہ تنسرانی میں تنسرانی تین دفعہ ہے اسے ہم ایک شمار کریں گے ان کو افحال حمسہ کہا کہتے ہیں ان کے آخر میں نون رفع احرابی ہوتا ہے جمعہ مونس کے دونوں سیہوں میں آخر حرف ساکن کر کے نون نیسوہ جمعہ مونس کا نون لگاتے ہیں اور مزارع کے شروع میں لا نفی لا لگانے سے نفی مزارع بن جاتا ہے اور پھر مزارع کو کیا کرتے ہیں کس طرح بناتے ہیں علامت مزارع کو دومت دے دو اور آخر سے ماہ قبل فتحہ دے دو تو کیا بن جائے گا مزارع مجہول بن جائے گا وہی کیا جس طرح ینسرو ہے وہ کیا بن جائے گا یونسرو یفعالو کے وزن پر ہم نے وہ بھی پڑھ لیا اب آگے پڑھتے ہیں سرف کبیر اسم فائل کا ناصرون ناصرانی ناصرون ناصراتون ناصراتانی ناصرہ تو یہ گردان ہو گیا سرف کبیر کا اب جمع مقصر کے سب سیہے دیئے گئے ہیں اسم فائل کے وہ آتے ہیں فعالتون فعالتون سے لے کر فعولن کے وزن تک یہ سارے سیہے جو ہیں وہ کیا ہے جمع مقصر کے ہیں اور واحد مذکر کی تزہیر وہ ہے فوائیئلن نوائیسیرن اور واحد مونس کی تزہیر ہے فوائیئلتون نوائیسیراتون اس کے بعد واحد مونس کی جمع مقصر کے دعوزان ہے فوائیئلن نوائیسیرن کے وزن پر اور فعالن نسارن یہ فعالن کے وزن پر ہو گیا اسم فائل بنانے کا طریقہ ہم نے پڑھا ہے کہ فائل جو کیا ہے مزدر ہے اس کو فائلن کے وزن پر ڈال دیتے ہیں تو بن جائے گا اسم فائل کس میں سلاسی مجرد میں اور ہر سلاسی مجرد میں کس سے بناتے ہیں فیلم مزار معلوم سے بناتے ہیں مثال میں انشاءاللہ آگیا جائے گا وہ ہم سیکھ لیں گے اور ہم نے ایک الگ لیچر میں اسم فائل اور سارے اسمائی مشتقات کو ہم نے پڑھا ہے اس کے بعد ہوئے سرف کبیر اسم مفعول کا منصور منصورانی آخر تک مناصر ہم نے یہ بھی پڑھا ہے اور اس کے بعد جو گردان ہے سرف کبیر فعل جہد معلوم یہ والی لم ینصر لم ینصرہ لم ینصرہ یہ سارا گردان ہو گیا اگر ہم کو فعل مزارہ کا گردان یاد ہوگا تو یہ گردان ہم آسانی سے بنائیں گے اب توڑا طریقہ پڑھتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے یہاں تو طریقہ دیا گیا اسم مفعول کیسا مفعول مفعول ان کے وزن پر آتا ہے سلاسی مجرد سے اور حیر سلاسی مجرد سے کس سے مجھول سے بناتے ہیں مزارہ یہاں پر فعل جہد بنانے کا طریقہ دیا گیا ہے مزارہ مضبط کے شروع میں لم لگا دو افحال اربحہ کے آخر دمہ ہتم کر کے جذم دے دو افحال خمسہ کے نون احرابی گرا دو تو یہ بن گیا کیا فعل جہد کا گردان اور جمع معنیس کے نون باقی رہنے دو کیونکہ وہ کیا ہے مبنی ہے اچھے نہیں ہوتا اگر آخر میں دمہ کی جگہ حرف علیت تو تو اسے بھی گرا دو یہ ناکس کے مثالوں میں آ جائے گا یہ مزارہ کو منذی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے مزارہ کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے اس کے بعد کیا لم کا تو ہم نے پڑھ لیا وہی معلوم کا بھی اور معروف اور مجہول کا بھی اس کے بعد حرف کبیر فعل نفی معلوم کا لا لگانے سے لا فعل مزارہ سے پہلے لا لگانے سے بن جاتا ہے اگر آپ کو فعل مزارہ کا گردان یاد ہو تو آسانی ہوگی اس کے بعد سرف کبیر فعل نفی معلوم بالن ناسبہ یہ لن فعل مزارہ کے شروع میں لگا دیتے تو یہ گردان بن جاتا ہے لن تنصرہ 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 سے لے کر آخر تک لن تنصرہ لن تنصرہ یہ ہو گیا گردان معلوم کا اور نیچے مجہول کا گردان دیا گیا ہے اب جو طریقہ ہے وہ پڑھتے ہیں مزارہ مضبط کے شروع میں لن نگا دو افعال اربا کے آخر میں دمہ حتم کر کے فتحہ زبر دے دو افعال حمزہ کے نون احرابی گرا دو اور جب معنیس کے نون باقی رہنے دو تو یہ بن گیا کیا فعل نفی مواقع بالن ناسبہ کا گردان یہ فعل مزارے کو نفی مواقع مستقبل مستقبل ہر گیز نہیں مطلب کروں گا یا نہیں ہوگا کے معنی میں کر دیتا ہے یہ ہو گیا گردان اب آگے آگے گردان دیا گیا صرف کبیر فعل مزارے مواقع معلوم بالن تاقید نون سکیلہ کا اس کو ہم نے ایک لکشر میں پڑھا ہے آسان ہے فعل مزارے کے شروع میں لام لگا دو اور آخر میں نون سکیلہ لگا دو یا نون خفیفہ لگا دو ہم بنانے کا طریقہ پڑھتے ہیں مزارے مواقع مستقبل بنانے کا طریقہ فعل مزارے کے شروع میں لام تاقید اور آخر میں نون تاقید لگا دو افعال اربہ ہمیں نون تاقید سے پہلے فتحہ دے دو افعال ہمسہ کے نون احراب گرا دو جمع مذکر کر کے واو اور جمع معنس حاضر کیا بھی گرا دو جمع معنس کے نون کو باقی رہنے دو رہتے ہوئے اس کے آگے الف فاصل کا اضافہ کر دو اور پھر الف فاصل کے بعد کیا لگا دو نون تاقید لگا دو تو یہ ہو گیا اس کا طریقہ اور یہ نون تاقید نون سکیلا بھی ہو سکتا نون خفیفہ نوٹ نون سکیلا الف کے بعد مقصور باقی سف میں مفتوح ہوگا الف کے بعد کیا ہوگا ہمیشہ مقصور آئے جس طرح یہاں پر جو الف فاصل لگانے کے بعد مقصور ہوگا اور باقی میں کیا ہوگا مفتوح ہوگا نیز جن سیوں میں نون سکیلا سے پہلے الف ہے وہاں نون خفیفہ نہیں آئے گا نین خفیفہ کن میں نہیں آئے گا جن میں نون سکیلا سے پہلے الف ہوگا اور کسا معنی دیتا ہے ضرور کسا معنی دیتا ہے ضرور بزرور یہ ہوگی بنانے کا طریقہ اور ایک لکچر میں ہم نے بنایا بھی ہے اور پڑھ کر سنایا بھی ہے اس کے بعد ہے یہ ہیں صرف کبیر عمر حاضر معروف کا اور بعد میں مجھول کا معروف اور مجھول کا ہم نے گرگان بنائے بھی ہیں اور کس طرح بناتے ہیں مزار معروف اور مجھول کے تمام سوئے شروع میں لام عمر لگا دو سوائے مزار حاضر معروف کے اور آخر میں دو ماں والے سیہوں کو جزم دے دو اگر حرف حلیف حلیف تو اس سے گرا دو نون رفع احراب گرا دو اور نون جمع معنی باقی رہنے دو کیونکہ وہ مبنی ہے عمر حاضر معروف بنانے کا طریقہ یہ تو عمر بنانے کا طریقہ ہوگی عمر بنانے میں عمر معروف کا تو کیا ہے عمر حاضر معروف مزارع حاضر معروف سے بنتا ہے علامت مزارع دور کر دو اگر پہلے حرف متارک ہے تو آخری حرف کو جزم دے دو جیسے تو سر ریف ہو اور اگر پہلے حرف ساکر ہے تو مزارع کا آئین کلمہ دیکھو اگر آئین کلمہ مزموم ہے تو شروع میں حمزہ مزموم لگا دو اور آخر کو جزم دے دو جیسے تنصر اگر مقصور یا مفتوح تو شروع میں حمزہ واصل کیا مقصور لگا دو اور آخر کو جزم دے دو اگر آخر میں حرف اللہ تو اسے گر دو نون رفع اعراب گر جائیں گے اور نون جمع مون نز باقی رینے دو نون تاقید اس میں بھی آتا ہے یہ ہو گیا بنانے کا طریقہ آگے سرف کبیر فیل عمر حاضر مجھول اور نون تاقید سکیل کا گردان دیا گیا ہے اگر آپ کو صرف فیل مزارع کا گردان یاد ہو تو آپ باقی سب گردان بنا سکتے ہیں پہلے سیہے سے ایکسٹینڈ کر گئے یہ خفیفہ کا گردان دیا گیا ہے اس کے بعد عمر عائب کا گردان دیا گیا ہے تاقید خفیفہ کے ساتھ گردان دیا گیا ہے اس کے بعد عمر متقلم کا گردان دیا گیا ہے اس میں سکیلہ اور خفیفہ عمر میں وہ بتایا گیا ہے اس کے بعد صرف کبیر فیل عمر متقلم مجھول بانون تاقید سکیلہ کا گردان اور عمر متقلم بانون تاقید خفیفہ کا گردان دیا گیا ہے اس کے بعد صرف کبیر نہیں حائب کا گردان دیا گیا معلوم کا اور پھر مجھول کا پھر اس میں تاقید کا گردان دیا گیا گیا سکیلہ کا اور خفیفہ کا اور جو صرف کبیر نہیں متقلم ہے اس میں مجھول کا گردان اور پھر صرف کبیر فیل نہیں متقلم گردان مکمل پڑھ کر بہت ٹائم لگ جاتا انشاءاللہ کچھ کچھ سمجھ آیا ہوگا والسلام